چکن کلیجی فرائی کی بہت ہی مزددار اور یمی ریسپی میں لے کر آزر ہوئی ہوں ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک اور خیر کریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ولاغ نہیں شیئر کر رہی میں جس سمپل ایک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج میں چکن کلیجی فرائی کی بہت ہی مزددار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ چیٹ چیٹ کریں گے کچھ باتیں کریں گے اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں نے میری ریکووری کے لیے بہت دعا کرنی ہے اللہ پاک مجھے چلدی سے ٹھیک کر دیں اور میں واپس آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزے مزے کے کانٹینٹ اور مزے مزے کے ولاغز کچھ بیوٹی ٹیپس اور وہ سب کچھ لے کر حاضر ہوں جو میں جس مقصد کے لیے میں نے چینلز بنایا ہے میں اپنا سارا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تو آپ لوگوں کے چینل پر نیو ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اچھا یہاں پہ نا میں نے کلیجی کو اچھے سے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد اب میں اس میں کٹ کر رہی ہوں کٹ کرتے وقت یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی نا اس کے اندر سے نکلتے ہیں کھون کے پارٹیکلز جمعے بھی ہوتے ہیں وہ آپ نے اچھے سے نکالنا ہے اور جو دل ہوتا ہے اس کو آپ نے بیچ میں سے کر کے اس کے اندر جو چھوٹی سی ایک ہوتی ہے وہ آپ لوگوں نے نکال لینی ہے اس طرح سے پیسیز کر لینے اور اس کو میں نے اگین ایک دفعہ کٹنگ کرنے کے بعد دھولوں گی میں نے پہلے بھی دھولیا تھا لیکن ایک دفعہ پھر اس کو دھولوں گی اب یہاں پہ دو میڈیم سائز کی ٹوماتوز لیے ہیں میں نے ٹوماتوز کو کٹ کر لیں گے ساتھی میں نے گرین چلیز کو کٹ کر دیا بہت سیمپل انگریڈینٹس کے ساتھ یہ ریسپی جو ہے وہ ہماری بن کر ریڈی ہوتی ہے اور بہت ہی مزیکی بنتی ہے تو یہاں پہ تین سے چار جو ہے لیسن جو تھے ان کو میں نے کرش کر لیا تھا اور ساتھی درگ کا ٹکڑا لے کے اس کو بھی میں نے کرش کر لینا ہے اور مسالوں میں میں نے لیا ایک چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ کٹی وی لال مش لیا ہے تھوڑے سی آپ اسی وی لال مش لیا ہے زیرہ لیا ہے دھنیا لیا ہے گرم مسالہ پاودر لیا ہے بلیک پپر پاودر لیا ہے اور اجوائن آپ لوگ انہیں لینا بالکل نہیں بھولنی ہے اجوائن لینی ہے اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے کر لینا ہے کیونکہ جب بھی آپ لوگ اس طرح سے کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں اجوائن جو انہوں وہ بہت زیادہ اچھا فلیور بھی دیتی ہے اور ہمارے پیٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اسی لئے اجوائن آپ لوگ ضرور یوز کیا کریں زیرہ اور اجوائن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اگر آپ کھانوں میں ڈالتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ لگوں کے لیے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا تو بس یہاں پر جی میں نے لیسن اور جو ادرت تھا اس کو میں نے آئل میں اچھے سے فرائی کی ہے جیسے ہی وہ فرائی ہویا تو تو میں نے اس کے اندر ساری جو کلیجی اور دل تھے وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر اور ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینے کیونکہ یہ چکن کی کلیجی ہے وہ جھٹ پٹ سے بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہم صرف چار منٹ میں ہی ریڈی ہو جاتی ہے اب یہ اس کو فرائی کی ہے میں نے گھی کے اندر تھوڑا تیز آج میں ساتھی میں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ کٹے ہوئے مسالے اور جو سارے ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ریڈی کیے تھے مسالے میں نے ایڈ کر دینے اور مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لینے جیسے ہی اب یہ بھون رہے ہیں ہم لوگ اس کی بنائی جیتنی اچھے کریں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو مسالہ بھونتے بھونتے ہی یہ کلیجی جو نا وہ سوافٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر ٹیمیٹوز ڈالینا ہے تو ٹیمیٹوز کے پانی کے اندر یہ جتنی دیر ٹیمیٹوز گلیں گے اتنی دیر میں ہماری کلیجی جو نا وہ بھی گل گئے بس اب اس کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو گھیہ یہ اوپر آجے اور بہت ہی مزے سے جو نا ریڈی ہو جائیں پھر میں نے اس کے اوپر لیمن سکوئیز کر دینا ہے لیمن آپ لوگ انہیں ضرور سکوئیز کیجئے گا کیونکہ لیمن سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ایک ہے جی اس کے اندر سیکرٹ انگریڈینٹ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جی اس کے اندر کسوری میتھی جس سے اس کے جو ٹیسٹ ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں جو بھی کھاتا ہے وہ کہتا ہے بہت اچھے بنی ہیں ماشاللہ سے ہمارے گھر میں جس جس نے بھی کھائی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی اور اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے لیکن میں شیئر ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں بس اس طرح سے میں نے اس کو ریش آؤٹ کر لیا تھوڑی سی گارنش کر رہی ہوں کیونکہ گارنش جو ہوتی ہے اس سے آپ کی چیز بنی بھی ہوتی ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس سے اضافہ ہو جاتا ہے کھانے والے کا بھی دل کرتا ہے چیز جو آپ بنا رہے ہیں وہ ذائقے میں بھی اچھی ہے اور کھانے شکل میں بھی اچھی ہے تو بس یہ آج ہماری ریسپی تھی تو میں امید کرتی ہوں تو آپ کو ہماری ریسپی اچھی لے گی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے گا تینکیو فور وچنگ اس دعا کیجئے گا میں جلدی آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے ولوگ شیئر کر سکتا ہوں